پی آئی اے کی نجکاری سمیت ملک کی سیاسی صورتحال کے حوالے سے وفاقی حکومت مستقبل میں کیا کرنے جاری ہے اور اس کے کیا اہداف ہیں کس طرح سے پی آئی اے کی نجکاری ہوگی اور اس کے ساتھ ساتھ اپوزیشن کے ساتھ معاملات کیسے آگے بڑھیں گے ہمارے ساتھ وفاقی وزیر اور مسلم نگنون کے مرکتی رینما خواجہ آصف موجود ہیں ان سے جانتے ہیں کہ وہ اس تمام صورتحال پر کیا کہتے ہیں عوام پر علیف ٹیس میں دے گا اور پی آئی کی نسکاری میں کوئی مشکل تو نہیں آئے گی حکومت میں کیا کہتے ہیں یہ عوام پر بوجھ جو ہے اور اس کو اتنا بھی کام ہو سکتا ہے کرنا چاہیے اور کہ عوام پر بوجھ جو ہے وہ جو میں سمعتا ہوں کہ نہیں ہونا چاہیے کسی قسم کا بوجھ نہیں ہونا چاہیے یہ ایک ریگولر بوجھ ہوتے ہیں جو ہر شہری کو برداش کرنے پڑتے ہیں وہ تو ٹھیک ہے لیکن ہم جو ہے کوئی چوبیس ٹیکس جو ہیں وہ لگائے ہوتے ہیں ہم نے بجلی کے بیل کے اندر جن کا بجلی کے ساتھ رہی کوئی نہیں ہے اس کے ذریعے ٹیکس لگائے ہوتے ہیں اسی طرح گیس کے بیل کے اندر بھی میرے خیلٹ ہے اس کے سوپے چکر ہے تو یہ بہر دیکھیں یہ بیسکلی بنیادی بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں پر ٹیکس کی چھوٹی آئی ہزاروں ارب رپیہ ٹیکس چھوٹے ہیں ایک ہزاروں ارب رپیہ ٹیکس چھوٹے ہیں ٹیکس چھوٹی کو یہ غریب آدمی تو نہیں کرتا ٹیکس چھوٹی تو یہاں تو میڈل کلاس ہوگی یا میڈل کلاس سے اوپر کر رہے ہیں اسی طرح بجلی کے بھیل چھوٹی میں بجلی چھوٹی ہوتی ہے اسی طرح گیس چھوٹی ہوتی ہے حضر اس مورت میں کوروڑوں لوگ عام آدمی کی منبانتنگ کر رہا لیکن پھر بھی کوروڑوں میں لوگ ہیں جو چھوٹییں کر رہے ہیں جو حق مار رہے ہیں غریب آدمی جو عوام ہیں اس کا حق مار رہے ہیں ان کی چھوٹیوں کی وجہ سے یہ عوام کے اوپر بہنچ ہے اور یہ جب تک یہ چھوٹییں ماند نہیں ہوں گی لوگ ٹیکس نہیں ادا کریں گے تک یہ بھیل سے یہ دا نہیں کریں گے اس کے پیلے سے یہ دا نہیں کریں گے تین سو اربڑ پہ چھوٹی کا ٹیکس ہی بانتا ہے یہ صغر کی چھوٹی کا بھی ہے تین سو اربڑ پہ آپ صاحب لگا لیں کہ وہ کتنا بنجاتا ہے تین سو اربڑ کو دا تا سا میرا کمزور ہے تین بلیئر ڈالر کے لئے ہم انتہیں کر رہے ہیں انہوں نے اُلٹے ہو رہے ہیں ہمیں سوچنا چاہیے مینہیسرو کون سوچنا چاہیے کہ کب تک اس ملک بربادی کے ذمہ داروان کریں لیکن صرف یہ جو نجکاری ہم نے کرنی ہے یہ نجکاری اسی کا ہے کہ اٹھ سو اربڑ پہ پیئے ہیں یہ نے کے اوپر قرضہ چڑھ گیا وہ ایک آدمی بیان دے گیا کہ ایک سو اچھی عدی لیسنس والے چلا رہے ہیں ہماری دنیا میں ہماری فلائٹیں ہیں کیا سب سمجھیں کہ فلائٹیں بھال ہو رہی ہیں لگے ہوئے ہیں لگے ہوئے ہیں فلائٹیں بھال کومید تو ہے لیکن اس سے یہ ہوگا کہ ہم ایکشی جیوان ملے ہیں لیکن یہ پی ہے یہ کب بجکاری ضروری ہے ضروری حمیچ ہے اور یہ ایک سرکاری جو افتیار سے یہ چیزیں باہر ہو چاہی ہیں سر آپ تم سرکاری حمیچہ کامیاب کروا لیتے ہیں پیپلز پارٹی کو ہم بنوائے لیں گے اس نوع سے میں پیپلز پارٹیں خود پر اتنی اچھی پر پرائیوٹیزیشن کی ہوئی ہے بی بی کے دور میں بی 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 کے دوسرے دور میں نائنٹی تھری سے لے کے نائنٹی سیاں آتا ہے کس طرح کہہ سکتا ہے کہ جی پرائیوٹیزیشن ہی ہونا چاہی ہے اپنا چیف منسٹر کے پی آئے تھے اچھی ملاقات ہوئی تھی اس کو اس کو ایک شروعات کے طور پر ضرور استعمال کیا جا سکتا ہے کہ ایک پارلمنٹ کے فلور پر یا صوبائی اسیمبلیوں کے فلور کے اوپر ایک ورکنگ لیشنشپ ڈیویلپ کیا جا سکتا ہے اور میرا خیال ہے کہ اس کی بنیاد جو ہے فرام کی ہیں انہوں نے یہاں آکے پرائیو میسٹر کو مل کے جو ہے اس کے پرائیو میسٹر نے ویلکم کیا تھا ان کو علی امین گنڈا پور صاحب کو اور انہوں کہا کہ ہم مل کے کام کریں گے جو آپ کے صوبے کے جو حقوق ہیں ہم ان کو بھی پروٹیکٹ کریں گے جی طرح باقی صوبوں کے حقوق بھی اور ایک اچھا ہیلڈی ورکنگ لیشنشپ بکا جائے گا یہ مفاہمت جو ہے قومی ایشیوز کے اوپر مفاہمت کرنی چاہیے اگر قومی ایشیوز پر مفاہمت نہیں کرتے تو میرا خیال ہے کہ عام کوئی اچھے پاکستانی نہیں ہے